سوفی رنگ ساسو شیاسی چینل میں آپ سبھی دوستوں کا ہاردک سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابا فریج جی کو گان شکر کیوں کہا جاتا ہے بابا فریج جی کو بچپن سے ہی شکر کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا اسی لیے ان کی امی جان ان سے کہا کرتی تھی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نواز عطا کرو گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو دھیر ساری شکر دے گا اپنی امی کی یہ بات سن کر بابا فریج جی ان سے کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک نواز پانے سے میرے کو شکر عطا کرے گا تو میں ان کی نواز رور عطا کروں گا بابا فریج ہر روج اللہ تعالیٰ کی نواز عطا کرتے اور ان کو شکر مل جاتی پر ان کو جے نہیں معلوم تھا کہ ان کے جسم سلے پر بیٹھ کر وہ نواز عطا کرتے ہیں اس کے نیچے ایک پڑیا میں ان کی امی جان شکر کو رکھ دیا کرتی تھی اور جیسے ہی بابا فریج جی نواز عطا کر کے اس مسلے کو اٹھایا کرتے تھے تو ان کو نیچے سے شکر مل جاتی تھی ایسے ہی بہت ساما گجر گیا ان کی امی جان ہر روج ایک پڑیا میں شکر بھر کے ان کے مسلے کے نیچے رکھ دیتی اور بابا فریج جی کو نواز کے بعد ہر روج مل جاتی اسی طرح کافی سمیں گجر گیا جب بابا فریج جی دس سال کے ہوئے تو ایک دن وہ اپنے گھر سے جنگل کی اور چلے گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے دوست بھی ان کے ہم عمر ہی تھے اس سمیں سب کی عمر دس سال کی تھی جنگل میں گھومتے گھومتے ان کا بے راستہ بھٹک گئے اپنے راستے سے اوجھل ہو گئے وہ سارے ہی کافی دیر اس راستے کو ڈھونڈتے رہے پر ان کو راستہ نہیں ملا چلتے چلتے بابا فریج جی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم اس سمیں شکر کھاؤگے تو ان کے دوست بولے کہ اے فریج ہم راستہ بھٹک چکے ہیں ہمیں گھر جانے کی جلدی ہے اور اس وقت بھی تمہیں کھانے کی سوج رہی ہے اپنے دوستوں کی بات سن کر بابا فریج جی مسکرائے اور بولے کہ کوئی بات نہیں ہمیں راستہ تو مل جائے گا پر اس سمیں ہمیں شکر کھانی چاہیے تو ان کے دوست بولے کہ اس سمیں ہمیں شکر کون دے گا تو بابا فریج جی بولے کہ شکر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا بابا فریج جی کے دوست بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کیوں اور کیسے دے گا تو بابا فریج جی بولے اللہ تعالیٰ سے شکر لینے کے لئے ہمیں ان کی نواز عطا کرنی پڑے گی اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں شکر دے گا بابا فرید جی کی بات سن کر ان کے سبھی دوستوں نے بزو کیا اور نواز پڑھنے کے لئے تیار ہو گئے سب سے آگے بابا فرید جی اور ان کے پیچھے ان کے دوست ادھر بابا فرید جی کی امی جان جیس سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ فرید آج گھر سے گیا ہوا ہے اس کو کافی سمیں ہو گیا ابھی نواز کا سمیں بھی ہو رہا ہے اگر فرید نے باہر ہی نواز پڑھ لی اور اس کو شکر نہ ملی تو آج کے بعد بے نواز نہیں پڑھے گا اور اس کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی جہی وہ سوچ کر ان کی امی جان پریشان ہو رہی تھی جہی سوچ کر ان کی امی جان حکتہ اللہ کی بارگاہ میں حاجر ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولے کہ اے اللہ تعالی آج تک میں اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لئے ایک شکر کا لالچ دیتی رہی جس سے وہ تیری نواز عطا کرتا رہا تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا رہا پر آج وہ گھر سے باہر ہے بے جب تمہاری نواز پڑھے گا تو اس کو شکر نہیں ملے گی تو ہو سکتا ہے اس کا جکین اللہ تعالی سے اٹھ جائے اور بے آج کے بعد کبھی نواز نہیں پڑھے گا ادھر ایک طرف بابا فریج جی حق تعالی کی نواز عطا کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی امی جان اللہ تعالی کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں ادھر بابا فریج جی نواز عطا کر کے فارق ہوئے جیسے ہی انہوں نے مسلحہ اٹھایا پہلے تو انہیں صرف ایک پڑھی ملا کرتی تھی اور آج ان کو اتنی پڑھی ملی چتنے ان کے ساتھ دوست تھے جائے دیکھ کر بابا فریج جی بہت خوش ہوئے اور ان کے دوست بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے سبھی دوستوں نے شکر کھائی اور راستہ ڈھونڈ کر اپنے اپنے گھر کو آ گئے جب بابا فریج جی اپنے گھر آئے تو دیکھا ان کی امی جان تھوڑا پریشان ہے اپنی امی سے مل کر بابا فریج جی بولے کہ ماں آج تو گجب ہو گیا جائے بات سن کر ان کی امی جان گھبر آ گئے انہیں لگا کہ شاید آج نواز کے بعد بابا فریج جی کو شکر نہیں ملی پر بابا فریج جی بولے کہ آج تو گجب ہو گیا ماں آج مجھے ایک پڑیا نہیں آج مجھے کام سے کام پانچ چھے پڑیا ملی ہے شکر کی بابا فریج جی کی جائے بات سن کر ان کی امی جان کے آنکھوں میں آسو آ گئے وہ رونے لگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر ان کا شکری آدھا کرنے لگی جیسے جیسے بابا فریج جی کی عمر بڑھتی گئی ان کا رجحان ان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا جانے لگا اور آج بابا فریج جی کا نام ان کے ولیوں میں لیا جاتا ہے بہت ہی اچھا رتبہ ہے بابا فریج جی کا ان کا اصل دروار پاکستان میں پاکپٹن میں ہے جو بھی انسان ان کے سامنے جاتا ہے اور سچے دل سے دعا کرتا ہے اس کی ہر آسمراد جدور پوری ہو جاتی ہے سو پیر بابا کی اور وڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں